بہت سارے دوستوں کا نام لے کر شکریہ دا کیا گیا ان کی تشریف آوری پر اور بہت سارے نام رہ گئے ہیں اگر مجھے وہ آتے ہوتے تو وہ قصر میں پوری کر دیتا لیکن مجھے وہ نام نہیں آتے اس لیے بغیر نام لیے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے جزاکم بارا الحمدللہ الحمدللہ احمدوہو وہو المحمود ابدا ابدا وَأَسْتَعِنُهُ وَهُوَ الْمُنْعِمُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرُ مُوَيِّدًا لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمَوْلَهُ الْمَوْلَى وَاحِدًا أَحْدًا فَرْدًا سَمَدًا وَأَشْهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ صلاةً دائمًا سرمدًا اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّجَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا جَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا جَوْمَ الْقِيَامَةِ صد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے واجب الاحترام علماء اکرام موزز سامعین مجھے خوشی ہے آج میں ایک ایسے شہر سے ایسے شہر میں حاضری دے رہا ہوں جس میں میرے اصلاف کی یاد وابستہ ہے حضرت شیخ القرآن علماء محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ اور حضرت علماء حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ یقیناً یہ ہماری جماعت کے ہیرے تھے اور پھر انہوں نے اپنے بعد یقیناً جو ادارے چھوڑے جو اولادیں چھوڑی وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے لئے یقیناً صدقہ جاریہ بنیں گے دوسری گزارش یہ کہ میری گفتگو کو تھوڑا خاموشی سے سنیے گا سبحان اللہ کہنا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر خطیب کراچی سے آئے تو آپ کا سبحان اللہ اسے خطاب ہی بھلا دیتا ہے اس لئے خاموشی سے آپ سنیں مجھے داد اللہ سے چاہیے آپ سے نہیں چاہیے بس آپ کی داد یہی ہے کہ آپ خاموشی سے سنتے رہے ہاں اگر میں کبھی کوئی سوال کروں کوئی بات آپ سے پوچھوں تو اس کا آپ ضرور جواب دیں جس سے اندازہ ہوتا رہے کہ آپ واقعی جاگ رہے ہیں مجھ سے باقبل آپ نے ایک خوبصورت بیان اپنی زبان میں سنا اور یہ ایک حقیقت ہے اس وقت اہلِ حدیث جماعت جو منحج رکھتی ہے اس منحج جیسا منحج کسی کے پاس نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اور کھلی حقیقت ہے کہ جتنا روکہ مزاج روکی طبیعت ماتھے پہ ملاقات کے وقت بل ڈال لینے کی عادت ہماری جماعت میں ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی عادت جتنی ہماری جماعت میں ہے شاید کسی میں یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم عقیدے کی وجہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے لیکن اپنی بد اخلاقی کی سزا پانے کے بعد یہ بات مولوی آپ کو نہیں بتاتے عقیدے کی صحت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ضرور جنت پہ جائیں گے لیکن اس وقت ہم جس اخلاقیات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں یقین مانی ہے بریلویوں کے پاس اتنا اخلاق اتنی مٹھاس اور ان کے تو چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے میٹھے میٹھے مدنی بھائی میٹھے میٹھے مدنی بھائی کریلا تو ان میں ایک بھی نہیں سارے میٹھے میٹھے مدنی بھائی وہ اگر جنت سے محروم رہیں گے اخلاق کی وجہ سے نہیں اپنے اقائد کی وجہ سے اگر آپ لوگ اپنا اقیدہ ان کو دے دیں اور اخلاق انہی کا انہی کے پاس رہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گے اور اگر ان کا اخلاق ہم لے لیں اور ہمارا اقیدہ ہمارے پاس رہے انشاءاللہ ہم جنت میں جائے گے لیکن اس کی فکر کرے گا کون اس کی فکر کون کرے گا حافظ اللہ بحاول پری رحمت اللہ علیہ میرے استاذ بھی ہیں وہ انڈیا کا اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے اور یہ کھلی حقیقت کہ ایک بابا کسی مسجد میں بیٹھا تھا نماز ہو گئی امام چلا گیا لوگ چلے گئے وہ پہلی صفت میں یہ ہر مسجد میں ایک دو ایک دو بابے ایسے ہوتے ہیں اور یقیناً یہاں بھی ہوں گے اور وہ اتنے تلخ ہوتے ہیں اتنے کہ آدمی ان سے ڈرتے بات بھی نہیں کرتا اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے ایک اہل ادیس لڑکا وہاں سے گزرا اور اس نے اپنا چشمہ اتار کے ایسے اپنے آگے زمین پہ رکھا ہوا بابن وہ جو لڑکا گزرا وہاں سے تو اس نے نیچے دھیان نہیں کیا زمین پہ اس کے پاؤں ہوں کا تھڑا لگا اور چشمہ اڑ کے اٹک کے آگے جا پڑا وہ لڑکا بھاگ کے گیا چشمے کو اٹھایا کمیز کے دامن سے اس کے شیشے کو صاف کیا اور بابا کے پاس آیا اور آ کر کے کہا بابا جی میں معافی چاہتا ہوں میں نے نیچے دیکھا نہیں تھا اب جب اس نے اس طرح کی بات کی تو بابا بھی تھوڑا بیٹھا ہو گیا اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں ایسے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے غلطی میری ہے کہ میں نے اسے نیچے زمین پہ رکھا ہوا تھا وہ لڑکا جانے لگا بابے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہا بیٹا یہاں کیا نئے آئے ہو اس نے کہا نہیں میں پرانا ہوں کیا ہنفی ہو اس نے کہا ہاں میں پہلے ہنفی تھا لیکن تین مہینے سے الحمدلللہ اب میں اہل عدیس ہو گیا تو اس نے کہا بیٹا ہاں میں یہی تو حیران تھا یہ اصل میں تیرے اندر ابھی تک پرانے جراسیم باقی ہیں تیرے اندر ابھی تک پرانے جراسیم باقی ہیں یہ جو تو اتنا مٹھاس دکھا رہا ہے اپنی غلطی بھی مان رہا ہے اور اگر خاندانی اہل عدیس ہو تو وہ چشمہ اٹھا کے دینا تو دور کی بات وہ کہے گا یہ چشمے رکھنے کی جگہ ہے یہاں رکھتے ہیں چشمہ چشمہ آقوں پہ لگاتے ہیں کہ زمین پہ رکھتے ہیں اس رویہ کو تبدیل لگیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک دفعہ ملاقات کر کے جاتا نہ وہ دوبارہ خواہش کرتا کہ کاش میں دوبارہ ملوں یعنی آپ سے وہ اتنا متاثر ہوا ہوتا آپ نے اسے اتنا پیار دیا ہوتا کہ وہ دوبارہ ملنے کی خواہش کرتا اور جو کوئی ہم سے کبھی مل کے جاتا ہے نا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے جاتا توبہ 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 بابیو کبھی وہ زندگی میں ملنے کی خواہش نہیں کرتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک بڑی خاتون سامنے کھڑی ہے اس کے پاس کپڑے کی ایک گھٹڑی ہے اس میں کچھ سامان ہے بڑھا بڑھا بے کی وجہ سے وہ اٹھا نہیں پا رہی آپ اس کے پاس آئے پوچھا اممہ کیا بات ہے بیٹا یہ گھٹڑی مجھے اٹھانی ہے اٹھنی رہی بڑی ہوں کہاں لے جانی ہے بیٹا وہ جو سامنے بستی ہے نا وہاں لے جانے آپ نے گھٹڑی اٹھا لی اور کہاں اممہ چلو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا چلتے گئے اب راستے میں باتیں ہونے لگے آپ جو بات بات پہ کہتے ہو نا ہم امام اعظم کے ماننے والے ہیں اور آپ کی مراد ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں امام اعظم کانفرنس آپ یہ اکثر جلسے کرتے ہیں اب آپ امام اعظم علیہ السلام کا کردار دیکھیں باتیں ہوئی آپ نے پوچھا امام تم یہ مدینہ چھوڑ کر اس بستی میں کیوں جا رہی کہا بیٹا کیا بتلا ہوں یہاں ایک شخص آیا ہے محمد نام ہے اس کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایسا ہے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو باپ سے لڑا رہا ہے اور باپ دادا کا دین چھوڑوا رہا ہے نیا کوئی دین لائے ہے میں تو اس کے شر سے بچنے کے لیے میں یہ بستی چھوڑ کر جا رہی ہوں آپ نے فرمایا تو اس سے ملی ہے نہیں بیٹا خدا نہ ملوائے میں تو نہیں ملی اس سے تو آپ کو یہ کس نے بتایا لوگ کہتے ہیں اب ہم میں سے کوئی ہوتا نہ یقینا گھٹڑی زمین پہ بھی نہیں پھینکتا اسی پہ مارتا اسی بڑھیہ پہ مارتا کہ میں تیری گھٹڑی اٹھاؤں تو میرے گی لے کرے رسول اللہ صلی اللہ نے جہاں اس کا گھر آیا گھٹڑی رکھی واپس آنے لگے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم تو اتنے اچھے ہو اپنا نام تو بتاتے جاؤ آپ نے فرمایا اما اگر میں نام بتلاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی یعنی اتنا عزیجت بھی دینا آپ نے پسند نہیں کیا کہا نہیں بیٹا مجھے کیوں تکلیف ہوگی مجھے تو خوشی ہوگی آپ بغیر کسی معافضے کے آپ نے میرا سمان اٹھایا کوئی جان پہچان نہیں کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا اما میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سارا راستہ تو گلہ کرتی آئی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی بیٹا مجھے معاف کر میں آپ سے ملی نہیں تھی لوگوں سے سنا تھا آپ تو بہت اچھے ہو وہ خاتون مسلمان ہو جاتی ہے کس بنیاد پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بنیاد یہ اخلاق کس کے لئے یہ کون اپنائے گا وہی جن کو ہم بدت ہی کہتے ہیں یہ کون اپنائے گا ہم اپنے آپ کو نبی کریم کا متوے اور پیروکار کہتے ہیں تو کیا پیروے اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق ان سے مختلف ہمارا مزاج ان سے مختلف ہمارا رویہ ان سے مختلف آپ جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح کی حسی اونٹنی پر سوار ہیں کالا عمامہ آپ نے باندھا ہوا ہے اور اونٹنی پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اعلان کرتے ہیں فرماتے ہیں یوم یوم الملہمہ آج تو بدلے کا دن ہے ایک ایک سے بدلہ لیں خوب بدلہ لیں گے مزہ آئے گا آج لوگوں نے کس طرح ہمیں مکہ سے نکالا تھا ہمارا خون آج تک کھول رہا ہے ایک ایک سے چنل چنل کر بدلے لیں گے حضرت سمیہ کا بدلہ لیں گے انہوں نے دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر دو لخت کیا تھا حضرت بلال کا بدلہ لیں گے حضرت خبیب کا بدلہ لیں گے اس کو انہوں نے سولی پر چڑھا یا تھا اللہ کہ حبیب نے یہ اعلان سنا یہ اعلان سنا آپ نے فرمایا بلاؤ سعد کو یہ اعلان کیوں کیا آج تو یہ اعلان کرنے کا ہے اليوم یوم المرحام ارے آج تو مہربانی کا دن ہے شفقت کا دن ہے عام معافی کا دن ہے لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں عام معافی کا دن ہے لیکن ایک بات وہ رحمت العالمين جو عام معافی کا عام معافی کا مزاج رکھتا ہے عام معافی کا اعلان کرتا ہے تو ہی نے رسالت والے کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ بیت اللہ کے خلاف کے پیچھے بھی چھپے تو اسے قتل کر دینا سارے جرائم اسے معاف کیے جا سکتے ہیں تو ہی نے رسالت معاف نہیں کی جا سکتی آپ نے فرمایا یہ اعلان کرو کہ آج عام معافی کا دن ہے عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا آپ ان کی مسالم بھول گئے کس طرح یہ آپ سے بد تمیزی سے پیش آتے ہیں آپ سجدے میں جاتے اونٹ کی اوجڑی کی گلازت لا کر آپ کی گردن پہ رکھ دیتے آپ طائف میں جاتے پتر مار مار کر لولہان کر دیتے یہ تو معافی کے قابل لوگ نہیں ہیں بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر لٹاتے ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے وہ انگاریں بج جایا کرتے تھے اللہ کے رسول یہ تو معافی کے قابل نہیں آپ نے فرمایا تم لوگ ٹھیک کہتے ہو ان کے سارے مظالم ایک ایک بات مجھے آج ایسے یاد ہے جیسے یہ برسوں کی نہیں بلکہ آج کی بات ہو میں اس میں سے کچھ بھی نہیں بھولا مگر یہ اپنے اپنے ذرف کی بات ہے یہ ستانے کے عادی ہیں میں معاف کرنے کا عادی ہوں یہ ہے آپ کے امام یہ ہیں آپ کے امام یہ ذرف کہاں سے آئے گا آپ تشریف فرما ہے ایک شخص آیا کہا کہ کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ اللہ صلی اللہ بنا اپنے فرما ہاں میں محمد ہوں اس نے کہا کیا واقع آپ محمد ہیں ہم نے کہا بلکل واقع میں محمد ہوں اس نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرما ہے میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا کیا آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے رسول ہمارے ہاتھ جواب دیں لیکن نبی کریم سے جیسے وہ پوچھتا گیا آپ جواب دیتے گئے آپ جواب دیتے گئے ذرا ہماری ہماری جو توحید ہے اس میں کوئی شک نہیں بہت امدہ ہے لیکن بہت سارے سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں بتوں کی کئی شکلیں ہوتی پیسہ بھی اب بت ہے قوم اور برادری بھی اب بت بن چکی نسل بھی قوم پرستی بھی وطن پرستی بھی زبان پرستی بھی بت بن چکے ہیں ہم بت وہ جو پتھر والے ہیں ان کی پوجا نہیں کرتے باقی تو بہت سارے بتوں کو ہم بھی پوچھتے ہیں اب تو وہ جس توحید پہ ہمیں ناز تھا وہ توحید بھی نہیں رہی ہمارے پاس تو باقی رہا کیا ہے اخلاق ویسے نہیں تھا وہ توحید بھی نہ رہی ہاں رف اللہ ہے آمین ہے فاتحہ خلف الامام ہے لیکن اللہ کی قسم یہ چیزیں سارے صحابہ کے پاس تھیں اس کے باوجود حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں جن کا جسم سوکہ ہوا حالانکہ وہ صحت مند تھے جسم سوکہ ہوا اور آپ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے معاذ تجھے کیا ہوا ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک سوال ہے میرے دل کے اندر وہ مجھے اندر گھن کی ترے کھا رہا ہے وہ اندر سے مجھے اس نے بڑھا کر دیا بوجھل کر دیا کھوکلا کر دیا بیمار کر دیا آپ نے فرمایا کیا سوال جس نے تیری ساری صحت اور جوانی لوٹ لی وہ کیا سوال ہے شیخ پورا والے ہو حضرت معاذ نے کہا وہ سوال یہ ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا اللہ کے رسول دلنی علی عمل ازا عملتہ دخلت الجنہ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دو جسے میں کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جنت کیسے ملے گی اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے جنت رمضان اللہ کے نبی کے ساتھ گزارتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے جنت کیسے ملے گی ایک دن لوٹے میں پانی بھر کے اللہ کے حبیب کو وضو کروا رہے ہیں آپ وضو فرما رہے ہیں وہ پانی ڈال لیں اسی دوران حضرت معاز نے ایک بات کی اللہ کی رسول اللہ کی قسم میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں آپ نے آپ بھی ادھار نہیں رکھتے تھے آپ نے جھٹ سے فرما یا اللہ 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 کی قسم میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا بہت پیار کرتا بھلا مجھے بتلاو جس بندے سے اللہ کا نبی پیار کرتا ہو اور اللہ کا نبی اس سے پیار کرتا ہو اور وہ اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہو اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے لیکن وہ پریشان ہے کہ مجھے بتاؤ جنت کیسے ملے گی آپ صرف رفل دین لے کے بیٹھ گئے آمین لے کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے یہ سنتے ہیں اللہ کے رسول کی اس میں کوئی شک لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری سنت ہیں بہت ساری سنت ہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا بھوکا سو جائے ہمارے ہاں فرج کھانے سے بھرا رہے گا کہ رکھ لو کل گرم کر کے کھا لیں گے کل دوپیر کو کچھ نہیں پکانا یہی گرم کر لیں گے بس لیکن برابر میں جو پڑوسی ساری رات اسے نیند نہیں آئی بھوک کی وجہ میں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے میں ارز کر رہا تھا کہ ہمارے اندر بہت سارے بت ہیں اور یہ توحید کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے اتنا اہم مسئلہ دیکھئے میں چھوٹی سی آپ سے ایک بات ارز کرتا ہوں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو مولی صاحب سے آ کر کہتے ہیں مولی صاحب میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے لیکن اس کی نوکری نہیں لگ رہی میں نے کسی سے پوچھا حساب کروایا اور وہ کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے پہ بندش میری بیٹی ہے پڑی لکھی ہے خوبصورت ہے جوان ہے رشتے رشتے نہیں آتے آتے ہیں تو پھر انکار ہو جاتا ہے میں نے کسی سے حساب کروایا انہوں نے کہا بندش بندش میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے کئی دکانیں بدل چکا ہوں کئی کاروبار بدل چکا ہوں کوئی کام مجھے راس نہیں آتا کوئی دکان مجھے راس نہیں آتی میں نے حساب کرایا لوگوں نے کہا بندش ہے یہ بندش کیا چیز ہے اہلے حدیث ہو یہ بندش کیا چیز ہے بندش کا مطلب یہ ہے کسی نے کچھ کرا کے اس میں رکاوٹ ڈال دی کسی نے کچھ کرا کے تعویز کے ذریعے دھاگا پڑھ کے کچھ بھی کر کے اس میں رکاوٹ ڈال دیا اب اس نے ڈال دی رکاوٹ آپ کا کام گیا رکھ اللہ آپ کی بیٹی کے رشتے کروانا چاہتا تھا اور بندش والے نے اس کو رکوا دیا اللہ آپ کے بیٹے کو نوکری دینا چاہتا تھا بندش والے نے بندش کرا کے اس کو رکوا دیا اللہ آپ کے کاروبار کو ترقی دینا چاہتا تھا بندش والے نے کچھ پڑھ پڑھا کے اس کو رکوا دیا اور بندش کرا دی تو طاقتور کون ہوا اللہ جو نوکری کرانا چاہتا تھا وہ مولوی جس نے رکوا دیا کون طاقتور ایمانداری سے بتائیں میں نے آپ کا عقیدہ نہیں پوچھا اس صورتحال میں جو سیچوئیشن ہے اس میں کیا ہے طاقتور کون ہے مولوی جب مولوی طاقتور ہے تو آپ کے وہ بلنگ و باند دعوے کہ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٍ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ دعوے کہاں گئے کہاں گئے یہ دعوے ہم نے اپنے سینوں میں اکبال کہتا ہے کہ کبھی سر بے سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا کبھی سر بے سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تجھے کیا ملے گا نماز میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہم لَا مَعْنِ عَلِمَا عَطَئِيْتْ وَلَا مُعْتِ عَلِمَا مَنَاتْ اے اللہ جسے تُو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے روحک نہیں سکتی جسے تُو نہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی یہ تھا ہمارا عقیدہ اور اب کیسے بن گیا اور یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اتنا بنیادی عقیدہ ہے عشاء کا کتنا ٹائم باقی مسئلہ کہیں اب آپ کو پتا چلا جو میں نے آپ کو جو سبحان اللہ سبحان اللہ رکوایا ہے اس کا کوئی فیدہ ہوا ہے بات جب تک خاموشی سے نہ سنی جائے توجہ سے وہ سمجھ نہیں آتی بات ہاں آپ گھر میں اب جا کے دل میں کہنا سبحان اللہ یہاں خاموشی سے بات کو سنو توجہ سے سنو بلکہ ایک جگہ یہ جو ابتداء میں میں نے دعائیہ اشعار پڑے ہیں پنجابی کا کوئی شہر تھا وہاں میں نے یہ اشعار پڑے تو ابھی میں ایک مصرہ ختم کروں سبحان اللہ دوسرا مصرہ ختم کروں سبحان اللہ میں نے کہا مولویوں نے آپ کی اتنی عادت خراب کر دی ہے کہ اب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ آمین کہنے کی جگہ ہے یا سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہے بھی دعا کے بعد آمین کہتے ہیں وہ سر جو دیکھی نا سر تو سر پہ سبحان دعا پہ آمین نہیں ہے سر پہ سبحان اللہ کے بندوں تھوڑا بالغ ہو جاؤ بالغ اب آپ بچے نہیں ہو بالغ ہو جاؤ ذہنی طور پر عقلی طور پر فقہی طور پر فہم کے اعتبار سے اپنے اندر سے وہ بچے نکالو اب آپ جوان ہو ماشاءاللہ جوان ہو اور ایسے ہی گفتگو سنو اور ایسے ہی گفتگو پلے باندھو مجھے اچھی طرح یاد ہے سندھ میں ایک پروگرام تھا عیسیٰ خیل سے ایک صاحب آئیت نام میرے ذہن سے نکل گیا عیسیٰ خیل سے اہل عدی سالم تھے تو وہ جو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی جو زبان ہے نا سیم وہی طرز وہی انعال اس نے تقریر کی ہمارے ساتھ کراچی سے بہت سارے لوگ گئے اور وہ گجراتی تھے انڈین گجراتی اور گجراتی ایک الگ بولی ہے زبان ہے جو بولی جاتی ہے جیسے کسی سے پوچھنا ہو بھی آپ کیسے ہو تو بولتے ہیں کم چو کیسے ہو کم چو مجا مچے یعنی الحمدللہ مزے میں ہوں شکر ہے اس طرح تو وہ یا تو گجراتی جانتے تھے یا اردو جانتے تھے اور کوئی زبان ان کو آتی نہیں اب ہم بہت سارے ساتھی کراچی سے ہی کٹے گئے میں نے دیکھا یہ گجراتی سارے اس کی تقریر پر جھوم رہے ہیں میں نے دل میں سوچا میں نے کہا ان کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں آرہا تو یہ کس بات جھوم رہے ہیں جب ہم وہاں سے پروگرام سے واپس آئے اور گاڑیوں میں بیٹھے تو راستے میں جیسے بھی باتیں کہے ہیں اچھا بھی کیسا رہا جلسہ تو سارے گجراتی کہنے لگے کہ وہ جو عیسی خیلوی جو آیا تھا اس کا بڑا مزہ آیا تو میں نے کیا کہا اس نے سمجھ تو کچھ نہیں ہے مزہ بڑا ہے تو اب آپ اللہ کے بندوں جوان ہو گئے ہو اب آپ مزہ جب لیا کرو جب بات سمجھ میں بغیر سمجھے مزہ لینے کی عادت ختم کر دو سمجھ کے مزہ لیا کرو پھر یہ بھی دیکھا کرو کہ بات غصے کی ہے اب ہو سکتا ہے وہ بریلوی ہو سور میں وہابیوں کو گالیاں دے رہا ہو اور آپ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا تو آپ بات کچھ سمجھا کرو سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا کرو کہ اس کا جواب کیا ہے اور یہ جو توحید اتنا بنیادی عقیدہ ہے اتنا بنیادی عقیدہ ہے ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی دنیا کا وجود ہی نہیں تھا ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام وآلہ السلام کو ایک خاص شکل میں بنایا اور پھر اس کی پشت سے قیامت تک جتنے لوگ آنے والے تھے سب کو نکانا فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ وہ وقت یاد کرو وہ پل یاد کرو وہ لمحہ یاد کرو جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام دنیا میں آنے والی انسانیت کو نکالا اور نکالنے کے بعد ان سے ایک سوال کیا لَسْتُو بِو رَبِّكُمْ مجھے بتلاو کیا میں تمہارا رب ہوں کے نہیں میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں تم دنیا میں میرے مہمال بنوگے میں تمہارا میذبان ہوں گا ترہ ترہ کی نعمتیں تمہارے دسترخان پر چندوں گا زمین کو بچھونا بناؤں گا تمہارے لیے آسمان کو چھت بناؤں گا تمہارے لیے دریا دریا مطلات اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے ندیاں بل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے راتوں کو اندھیر آتا کروں گا تمہارے لیے صبح کو سویر آتا کروں گا تمہارے لیے اور سبزے لہکیں گے تمہارے لیے انا دل چہکیں گے تمہارے لیے گلشن مہکیں گے تمہارے لیے الستو بی ربی کم میری یہ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بتلاو کس کو اپنا معبود مانوگے کس کے آگے جبین نیاز جھکاؤگے کس کو اپنا معبود برحق مانوگے سب نے یک زباہ ہو کر کے کہا اللہ کیوں نہیں تو ہی تو ہمارا خالق ہے تو ہی تو ہمارا مالک ہے تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں آج دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے کیے وہ سارے کے سارے وعدے ہم بھول گئے آج مسجد میں ہاتھ باند کر سارے اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں ایجا ایجا کا نعبود اب یہ سارے وعدے رب العالمین کے تو دنیا کے اندر کیے ہوئے عالم اروہ میں کیے ہوئے سارے کے سارے بھول گیا آج سارے بھول گئے اسی وعدے کی یاد دہانی کے لئے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ چلایا تاکہ وہ وعدہ ہمیں یاد دلا سکے حضرت نوح علیہ سلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام تک تمام انبیاء نے یاد دہانی کرائی سیدنا نوح علیہ سلام نے فرمایا فقال یا قوم اعبد اللہ مالکم من الہ غیرو اے میری قوم کے لوگو اس اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا کوئی داتا ہو دستگیر نہیں اللہ کا رزق کھانے کے بعد غیر کے دروازے پر جا کر اپنی جبین نیاز جھکانا یہ نمک حرامی ہے نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ تابدو اللہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے ایک ہی راستہ ہے نمک حلالی کا تمام انبیان یہی دعوت دی اور سب کو یہی یاد دلایا کہ تم رب سے یہ وعدہ کر کے آئے ہو لیکن میرے بھائی آج وہ وعدہ کس کو یاد ہے آج وہ وعدہ کس کو یاد ہے آج میری برادری میری قوم میری زبان میرا پیسہ میرا بنگ بیلین سب کچھ ہوا ہے امان امان تو کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں امام بخاری رحمت اللہ دریا میں سفر کر رہے ہیں سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہیں جیسے برابر میں کوئی بیٹھ جاتا ہے بندہ دوسرا برابر میں بیٹھا راستے میں بات سیدھے سادھے تھے کوئی ہوشیاری نہیں کوئی چلاکی نہیں اس نے پوچھا کہاں جا رہا ہے جی فلان جگہ جا رہا ہوں اچھا کچھ مالشال ہے آپ کے پاس میرے پاس پچاس اشرفی ہیں وہ اشرفیاں ہوتی تھی سونے کی کہاں ہیں یہ رہا یہ تھیلے میں یہ میں لے کے جا رہا وہاں مجھے کام آئیں پڑھنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد اس بندے نے جب دیکھ لیا کہ تھیلی کپڑے کی ہے اس رنگ کا کپڑا ہے یہ بھی بتا دیا پچاس اشرفیاں ہیں اس نے شور مچا دیا اس بندے نے کہ میری پچاس اشرفیاں کسی نے چوری کر لی اور میری تھیلی تھی اس رنگ کی تھی اور اس میری ہے میں نے اسے سب کچھ بتایا اب یہ لوگ جب تیلاشی لیں گے تو ظاہر بات ہے وہ تھیلی میرے پاس نکلے گی اب میں بولوں کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے یہ میری ہے تو اس بات کو کوئی مانے گا ہی نہیں اس کی بات کو مانے اور میں جس مشن پر نکلا ہوں یہ داغ ساری عمر بخاری کے دامن پہ لگا رہے گا کہ بخاری نے کشتی میں بیٹھ کر پچاس اشرفیوں کی خاطر جھوٹ بولا تھا حالان کہ میں جھوٹا نہیں ہوں میں سچا ہوں جب لوگ انہیں تیلاشی لینی شروع کی انہوں نے موقع پا کر اپنی تیلی اٹھائی پچاس اشرفیوں کی کشتی کے سائیڈ سے فورا سمندر میں ڈال تسلی سے بیٹھ گئے اب انہوں نے آئے سب تلاشی لی دیکھا تو کسی کے پاس پوری کشتی میں کسی کے پاس نہیں کلی آخر اسی بندے کو سب لوگ انہیں لانتان کیا کہ تو جھوٹا آدمی ہے ایسے ساری کشتی والوں کو تُو نے پریشان کی بولے نہیں تھی میرے پاس اور مجھے اسی پہ شک ہے بھی اسی پہ شک ہے تو دیکھ ہم تیرے سامنے تلاشی لے رہے سیٹ کے اوپر سیٹ کے نیچے ہر جگہ بندے کے اپنے لباس میں کہیں سے آخر تھا کار کے بیٹھ گئے اب وہ پوچھتا ہے کہ تُو نے تو مجھے دکھائی تھی تھی اب بعد میں جب معاملہ تھنڈا ہو گیا تُو نے تو مجھے دکھائی تھی 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 کہاں گئی بولے میں نے اسی وقت دریاء میں ڈال دی تھی جب تیری نیت خراب ہوئی تھی اسی وقت دریاء میں ڈال دی داغ نہیں آنے دیا اپنے دامن پر اہل ادیسو یہ تھے آپ کے اصلاف یہ ہیں آپ کے اصلاف ایمان کے آگے پچاس اشرفیوں کی کوئی حیثیت اور یہاں تو وہ معاملہ ہے یُسْبِحُ الرجل مُؤمِنًا وَيُمْسِ کافِرہ یُمْسِ ہوگا صُبو تو سنوگے کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا صُبو کو مُؤمِن ہوگا شام کو سنوگے کافر ہو چکا دنیا کی دنیا کی حرس کی وجہ سے اہل ادیسو اپنے اندر سے دنیا کی وہ حرس ختم کیجئے وہ حرس ختم کیجئے جو مانگ اللہ کی حبیب نے نہیں کہا آپ کو جو بھی مانگ نا اللہ رب العالمین سے مانگ حتی کہ فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہارا ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موچی کے پاس نہ جاؤ گھر پہ دعا کرتے رہو موچی خود ہی تسمہ بنا کے دروازہ کھٹکا کے دے جائے گا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت بھی ہو اللہ کے آگے رکھو وہ مسبب الاسباب ہے سبب وہ بنائے گا سبب وہ بنائے گا لیکن اس سے مانگو تو سہی نا میرے بھائیو ہم نے سچی بات ہے ورنہ وہ مان جانے میں دیر نہیں کرتا وہ نہیں دیر کرتا آپ دیکھتے نہیں ہو ایک بڑھا آدمی بال سفید بال سفید بھمے سفید پلکیں سفید داڑی کمر بھی جھک گئی لاٹھی کے سہارے چلنے لگا کانو کی شنوائی جاتی رہی زبان کی گویائی جاتی رہی آنکھوں سے بینائی جاتی رہی جیب سے پیسہ خالی ہو گیا بیماریوں نے گھیر لیا ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی بیماریوں نے گھیر لیا دمے کا مریض ہے ساری رات کانستا ہے بیٹوں کی شادیاں کر دیں بمیں اپنے شہروں کو سکھاتی ہیں اپنے بڑھے باپ کو گھر سے باہر نکالو اب اس گھر میں یا بڑھا رہے گا یا ہم رہیں گی یہ ساری رات نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے یاد رکھ لو جل کے ماں باپ آج زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے ماں کی شکل میں باپ کی شکل میں ان کے گھروں میں دعاؤں کی دو فیکٹریاں لگا رکھی ہے یہ جب جب دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کے سمرات بچوں کو وہاں وہاں ملتے ہیں جہاں جہاں بچے موجود ہوتے ہیں آپ ان کو ایسا نہ سمجھو کہ یہ بوڑے ماں باپ کس کام اور کاج کے صرف روک ٹوک کرتے ہیں کہاں سے آئے ہو کدھر جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو لیٹ کیوں آئے روک ٹوک کرتے ہیں امام ابن سرین رحمت اللہ کے والد گرامی فوت ہوئے دھارے مار مار کر رونے لگے لوگوں نے کہ امام صاحب آپ تو اتنے بڑے جلیل القدر امام ہو دنیا کو صبر کی تلقین کرتے ہو آپ کو کیا ہو گیا باپ کے رونے پر مرنے پر باپ کی موت پر نہیں روتا میں اس بات پر رو رہا ہوں اللہ نے میرے لئے جنت کے دو دروازے کھلے رکھے تھے ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں آج ان جنت کے دو دروازوں میں سے ایک دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا یہ بوڑے ماں باپ جنت کے دروازے ہیں اللہ کے حبیب نے اسی لئے فرمایا اے دنیا میں جنت تلاش کرنے والو مولیوں کے پاس دعاؤں کی پرچیاں بھیجنے والو کل میرا انتحان ہے مولی صاحب دعا کیجئے گا پرسو میرا انٹرویو ہے مولی صاحب دعا کیجئے گا پوری دنیا کی حدیثیں پر ڈالیے کسی بھی حدیث میں رب العالمین کا یہ فرمان موجود نہیں کہ اگر کسی مسجد کا امام دعا کرے یا خطیب دعا کرے تو وہ رد نہیں ہوتی اللہ کے عبیب نے کہیں یہ بات نہیں فرمائی لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی دعوت الوالد لی والد جب کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا آپ مولی سے تو دعا کا کہتے ہو باپ سے کیوں نہیں کہتے اس لیے باپ سے بنا کے جو نہیں رکھی کس موں سے کہ کس موں سے کہ ابباجی میرے لیے دعا کر اور یہ تو دعا کی یقین مانو ایسی فیکٹری ہے آپ کو جس طرح مولی صاحب کو پرچی لکھ دینی کی ضرورت نہیں بس جب اب آپ باہر سے آئیں دکان سے آئیں حل چلا کے آئیں گھر میں لیٹ ہیں آپ پہنتی سے بیٹھ جائیں اور پاؤں دبانے شروع کر دیں بس یہ آپ نے یہ سمجھ لو کہ دعا کا بٹن دبا دیا ہے پاؤں دبانے شروع کر دیں دعائیں شروع جیتے رہو بیٹا سلامت رہو بیٹا بھاگ لگے رہے بیٹا اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے اللہ میری عمر بھی آپ کو لگا دے پتہ نہیں کیا دعائیں دیتے اور دل سے دیتے دل سے دیتے میں نے یقین مانو زندگی میں مولوی اپنی گھر کی باتیں نہیں بتاتے میں واحد مولوی ہوں میں گھر کی باتیں بھی بتاتا میں نے زندگی میں سینکڑوں جنازے پڑھا ہیں سینکڑوں جنازے سینکڑوں جنازے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو میرے دل کی قیفیت میرے اببا کے جنازے میں تھی کسی جنازے میں وہ قیفیت پیدا ہی نہیں آپ اپنے بچوں کو عالم بناو کوشش کرو کہ آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا پڑھا جس رکعت سے وہ دعا کرے گا اللہ کی قسم اللہ کی ذات سے امید ہے انشاء اللہ اس کی اس گہرائی سے کی گئی دعا وں کو اللہ قبول کرے گا میت کو پخشے گا ارے ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایک تو ہو جو پیچھے مسجد میں بیٹھا ہاتھ اٹھا کے کہے رب رحم ہما کما رب یان ہی صغیرہ اللہ ان پر ایسے مہربانی فرما جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ مہربانی فرمائی کوئی ایک آت تو ہو آپ اپنے بچوں کو اس قابل کرو ان اداروں میں ڈالو وہ آپ کے لئے دعائیں کریں آپ کے لئے دیکھئے آپ مالدار ہیں پیسے والے بہت پیسہ ہے آپ کے بات آپ کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے اور وہ دل کا بہت بڑا سرجن ہے بہت بڑا سرجن ہے دل کا اور اللہ نہ کرے آپ کو دل کا عارضہ ہو گیا اور آپ کے بیٹے کا اپنا کلینک لاہور میں آپ ڈسکہ میں اور بھی ہسپتال ہے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے آپ امریکہ میں بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں لیکن وہ جو آپ کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا ہے اور دل کا بہت بڑا سرجن ہے آپ علاج کے لئے یقین مانو کیا فیصلہ کروگے کراچی لے جاؤ امریکہ لے جاؤ یا میرے بیٹے کے کلینک میں لے جاؤ کیا فیصلہ کروگے بیٹے کے اس وجہ سے نہیں کہ وہ پیسے نہیں لے گا اس وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ جو کیر آپ کا بیٹا آپ کی کرے گا دوسرا ڈاکٹر وہ کیر نہیں کرے گا وہ خیال رکھ ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے وہ ہر ممکن کوشش کرے گا میرے اببا کی جان بچہ جو اس کے بس میں ہے وہ کرے گا تو آپ جب جنازہ پڑھوا رہے ہیں تو اپنے بچے سے کیوں نہیں پڑھواتے وہ کوشش کرے گا اور کوئی بخشے یا نہ بخشا جائے میرا اببا ضرور بخشا جائے اس کی یہ کوشش ہوگی آپ ایسا کر کے تو دیکھیں ایسا کر کے تو دیکھیں مرنا تو ہم نے ہے جنازے پڑھانے والے بہت مل جائے لیکن دل سے پڑھانے والے نہیں ملیں گے بہت ملیں گے دل سے پڑھانے والے نہیں ملیں رسم ہوتی ہے کیفیت پیدا کرنے سے نہیں ہوتی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی خود بخود پیدا ہوتی یہ نہیں کہ میں بس شکل بنا لوں تو وہ کیفیت پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہوتا یہ اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے اندر سے آواز آتی وہ بوڑا ساری دنیا کی بیماریاں سمیٹے ہوئے بڑھاپے کو سمیٹے ہوئے وفادار بیوی سے جدا ہو کر بہو نے ٹھکرایا شہروں کو سکھلایا بڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال آدھی رات کے وقت بوڑے نولاد گھر سے باہر نکالتی ہے گھر سے باہر نکلتا ہے دیوارے پکڑ پکڑ کر گرتا پڑتا چلتا اٹھتا بیٹھتا سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے ایک اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا دیکھتا ہے ساری زندگی مسجد میں قدم نہیں رکھا ساری زندگی کبھی مسجد میں نہیں آیا آج جب ہر طرف سے دھدکار آگیا آج مسجد میں قدم رکھا ایک آواز لگائی امہی یجیب الملطر ازادہ اے بے قسم کی فریاد سننے والا آج اسی سالہ بڑا بھی تیری دروار میں آیا ہے اللہ کی قسم اللہ تعالی کی رحمت ایک مرتبہ بھی تانہ نہیں دیتی کہ ساری جوانی تو تُو نے شیطان کے نقش قدم پر چلتے گزار دی اب جب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تو آج تُو میرے پاس آیا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے جب یہ بڑھاپے میں اللہ کی دربہار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے حیات ہی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں اس لئے اللہ کہتا ہے قَالَ رَبُّكُم دُعُونِ اَسْتَجِبُ لَكُم تمہارا رَب تمہارا داتا تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اے میرے بندے میرے دروازے پر آت و سئی اپنی طلب کا دامن پھیلا تو سئی اپنا دست سوال اٹھا تو سئی ندامت کے دو عشق بہا تو سئی اپنی جبین نیاز جھکا تو سئی میرے لطف و کرم کو آزم آ تو سئی اپنا دکھڑا مجھے سنا تو سئی میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی و قال ربکو مدرونی استجب لکم اس رب کو آپ کے کام جب بگڑ جائے نا اور بندش بندش کی صدائیں ہر طرف سے آنے لگیں اس بندشوں کو توڑنے کا ایک ہی حل ہے اہل حدیث ہو آپ دعائیں دوگے پلے باندھو اس بات کو آدھی رات کو جب ساری دنیا سو جائے آپ اٹھو بھلے خاموشی سے اٹھو کسی کو نہ جگاؤ وضو کرو مسلح بچھاؤ دو نفل پڑو کم سے کم دو نفل تو پڑی ڈالو اور جب سجدے میں جاؤ آپ جتنا رو سکتے ہو رو لو جتنا رو سکتے ہو رو لو آپ جب سلام پھیر کے بیٹھو کہو یا اللہ تیرا حبیب کہتا ہے جوتی کا تصمہ بھی ٹوٹے تو تجھ سے بھنگے یا تو میرا یہ کام کر یا اپنے در کے سوا کوئی در بتا میں جاؤں تو کہاں جاؤں پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے جوش بھی تو دلاؤ نا بوتل میں چند کترے آپ لیمون کے ڈالتے ہیں جبی تو بوتل جوش مارتی ہے نا اب آپ کو ہم کچھ بھی نہ کریں ایسے ہی جوش سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں اللہ کے حبیب نے کہا کہ قیامت والے دن سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور جائیں گے کیوں اللہ حساب نہیں لے رہا ابھی یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈالے انبیاء کے پاس لوگ اس لئے جائیں نہیں اللہ سے کہو کہ اللہ حساب کتاب شروع کرے وہ حساب ہی شروع نہیں کر رہا اور کسی میں جرت نہیں جو اللہ سے کہہ سکے کہ اللہ تو ان کا حساب کیوں نہیں لیتا لوگ تو کہتے ہیں نا ہم نے اتنے بڑے پیر کا داون پکڑا ہے اور بس وہ اللہ کی عرش کا پایا پکڑ کے کڑے ہوں ہم وہاں سے جائیں گے وہ نوز بللہ اللہ کو آنکھ مارے گا اور کہے گا اللہ یہ تو میرے ہیں اللہ کہے گا چلو ڈبا لے جانے دو ایسا نہیں ہے پوری کائنات سارے انبیاء سے دھکے کھا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میرے پاس آئے گی ابھی معاملہ صرف یہ ہے اللہ تو حساب لے حساب نہیں لے رہا کیوں اللہ نراز ہے اپنے بندوں سے نراز ہے انتظار میں جیسے کوئی بڑا فیسر کھڑکی میں جہاں سے آپ نے سائن کروانے یا کچھ شناکتی کار بنوانا کچھ کروانا وہ ٹائم بھی ہوگی ہے وہ کھڑکی نہیں کھول آپ دھب 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 کرتے کھڑکی نہیں کھول بار لمبی کتار دھوپ پہ کھڑی ہے آپ کو کتنی عذیت ہوتی آپ آنکھ ساتھ لگا کے دیکھتے شیشے کے اندر سے وہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے اور دوستوں کے ساتھ گپے مار اور ہم جو دھوپ پہ کھڑے ہمارا احساس نہیں اللہ آج نراض ہے حساب نہیں لے رہا اور اس کو پرواہ بھی نہیں لوگ دھوپ پہ کھڑے ہیں جہاں مرض ہی کھڑے اللہ پرواہ ہی نہیں کر اللہ کو کس کی پرواہ اللہ حس مرض کے یہی معنی ہے وہ کرتا ہے تو اپنے لئے اللہ کو نہ اس کا کوئی نقصان ہے نہ اس کا کوئی فیدہ اللہ تو بے نیاز اب دیکھئے جب اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے اب اللہ کے حبیب تمام انبیاء کے سردار یہ نہیں کہیں گے اللہ تو ان کا حساب کیوں نہیں لیتا میری امت ساری پریشان کری اور اور تو تو ارحم الراحمین ہے تو ایسا ارحم الراحمین ہے ان کا حساب نہیں لے رہا اللہ اکبر منذ اللذی یشفع عندہ اللہ بے ازن ارے کس میں جرت ہے جو اللہ کے آگے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ کہے کہ تو سفارش کر کسی میں جرت ہے جو میں میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت میں جوش لانے کی سر سجدے میں ڈالوں گا اور وہ دعائیں جو اللہ اس وقت مجھے سکھ لائے گا آج مجھے وہ دعائیں یاد نہیں قیامت کے دن اللہ میرے دل و دماغ میں ڈالے گا میری زبان پہ جاری کرے گا میں سر سجدے میں ڈال کر وہ کے غیز و غزب والے سمندر میں وہ جو تلات تم تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش آئے گا اور اللہ کہے گا اِن فَالَا سَكَيَا مُحَمَّد اے حبیب اپنا سر اٹھائیے دامن پھیلائیے سل تو اٹا دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی مانگیے جو مانگنا ہے آپ کی دعاؤں نے میرے غزب کو رحمت میں بدل دیا آج آپ مانگیے اس لیے کہ پوری کی پوری کئنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں اے لیسو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو یہی ہمارا دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے در کے سوا کسی کا بھکاری نہ بنائے اور اللہ کے در کا بھکاری ہونے میں جو عزت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ہی در کا محتاج رکھے اپنے حبیب کی سنت اس کی اتباع ہمیں نصیب فرمائے صحابہ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین میری باتیں کڑوی ضرور تھی لیکن سچی بات ہے میں نے بہت محبت سے آپ سے یہ باتیں کی ہیں تاکہ میری بھی نجات ہو جائے آپ کی بھی نجات ہو جائے اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے کسی تبلیغ کا کسی دعوت کا کہ ہم اللہ کے دین کی طرف آئیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جزاکم اللہ آسر جزا باقی کوئی آپ کے حق میں مجھ سے کوئی کتاہی ہوئی ہو کوئی کمی رہ گئی ہو اس کے لئے میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين